پہلا جو ہے x-2 is equal to 7 میں اس کو دو طریقے سے کر سکتا ہوں یہ میرا left hand side this is left hand side this is right hand side تو میں دو طرح سے اس کو کر سکتا ہوں جو میں left hand side add کروں گا وہی میں right hand side add کر دوں یعنی مجھے اس variable x constant کو ہٹانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا دیسے دیکھو یہ x-2 is equal to یہاں پہ آگیا 7 right تو میں دونوں طرف کچھ same number کیا کر دیتا ہوں add کر دیتا ہوں اب add کیوں کر رہا ہوں میں اس کے پیچھے reason کیا ہے تاکہ یہ plus 2 اور minus 2 آپس میں ہو جائیں cancel یہ ہو جائیں cancel تو ادھر کیا بچے گا اس طرف صرف مجھے جو ملے گا وہ صرف x ملے گا is equal to اس طرف کیا مل جائے گا 7 plus 2 9 تو x is equal to 9 یہ ہمارا answer آگیا اور جو دوسرا easily طریقہ ہے وہ کیا ہے مطلب ایک اور جو طریقہ ہے کہ اتنا نہیں کرنے کے باوجود میں ایسے کروں گا x-2 is equal to 7 اور یہاں سے یہ جو x یہی پہ رہ جائے گا اور یہ 7 بھی یہی پہ رہے گا یہ minus 2 جو ہے یہ minus 2 اس کو میں اٹھا کے اس طرف بھیجوں گا number number constant number ایک طرف variable ایک طرف تو minus 2 جب equal کو cross کر کے جائے گا تو یہ plus 2 ہو جائے گا یہ ایک رول ہم نے بنایا تھا ہاں بیٹا پوچھو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہمارا x is equal to 9 ایسے بھی آگیا اب جو بھی آپ کو آسان لگے ہیں جو طریقہ آپ کو آسان لگے ویسے طریقہ جب ہم mathematics solve کرتے ہیں تو اسی والے کو use کیا جاتا ہے یہ والا تھوڑا سا lendی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بڑھ دونوں ایک ہی چیز ہے اصل logic تو یہ ہے اصل logic یہ ہے لیکن اسی logic کو ہم short form میں یہاں پہ apply کر لیتے ہیں تو یہ پہلا ہو گیا ہمارا اب دوسرا مان لو کرتے ہیں تو دوسرا آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں دونوں کو تو دوسرا کہہ y plus 3 is equal to 10 تو دیکھو آپ کیا کرو گے y plus 3 ہے نا یہاں پہ تو اس 3 کو ہٹانے کے لیے آپ ایک minus 3 یہاں پہ add کر سکتے ہو یہاں پہ اگر پلاس 3 ہے کیونکہ ہم نے additive inverse نو سر کہ کیا جوڑ دوں کی 0 بچہ تو یہ پورا term 0 بنانے کے لیے اس کو مجھے 0 بنانے کے لیے یہ 3 کو 0 بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا minus 3 اس میں کرنا پڑے گا very good اس لیے ہم نے ادھر minus 3 لگایا تو پھر ادھر بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو left hand side وہی کام ہمیں right hand side کی کرنا پڑے گا تو ہم نے ایسا کر دیا ادھر y is equal to یہ تو y اکیلا رہ گیا کیونکہ بھئی یہ والا اور یہ والا تو کٹ گیا y is equal to 10 minus 3 کیا آگیا 7 آگیا یہ ایک طریقہ ہو گیا اور ایک طریقہ جو ہمارا y plus 3 is equal to 10 تو y is equal to کیا ہو جائے گا 10 یہ plus ہے تو جب ادھر جائے گا کیا بن جائے گا minus 3 بن جائے گا ایسے y is equal to 7 دونوں طریقے سے ہمارا آنسر ہے تو اب میں directly جب کروں گا تو یہ دوسرا طریقہ ہی apply کروں گا ہے نا دوسرا کیا ہے دیکھیں گے تیسرا جو ہے تیسرا 6 اب یہاں پہ دیکھو کچھ ایسے اس کو بھی گھمایا جا سکتا ہے 6 is equal to z plus 2 تو z کا value نکال دیں کیونکہ ہمیں جو variable ہے value اسی کا نکال تو اب اب کیا کریں گے اس 2 کو اٹھا کے اس طرح بھیج دیں گے اس 2 کو اٹھائیں گے اور اس طرح بھیج دیں گے دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا بٹا 6 minus 2 دیکھو ادھر plus میں نہیں دھر آئے گا تو کیا ہوگا minus is ہاں پہ z تو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں دیکھو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں دیکھو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں تو آپ اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے ہو 5 is equal to 3 plus 2 بات تو ایک ہی ہے تو میں نے ایسے لکھ دیا اور 6 minus 2 کیا ہو گیا 4 تو یہاں سے فائنلی ہمارے پاس آنسر آیا 6 is equal to ٹھیک یہ بات سمجھ میں آئی اچھا دوسرے یہ والے طریقے سے اگر کرنا چاہتے تو کیسے کرتے ادھر minus 2 جیسے ادھر 6 ہے 6 minus 2 minus 2 آپ نے لگا دیا ادھر ادھر z plus 2 تھا تو ادھر بھی minus 2 کر دیتے تو یہ کٹ جاتا اور یہ اپنا آنسر آ جاتا ہے اس طرح اگلا question دیکھ لیتے ہیں تو اگلا fourth number ہے نا بس اسی کو آج solve کریں گے ہم لوگ یہ fourth ہمارا ہو گئی یہ کیا دیا ہے 3 plus اب یہ تھوڑا complicated ہے 3 plus 7 3 upon me 7 plus x is equal to 17 upon me 7 یہ تھوڑا سا complicated ہے but کوئی بات نہیں fraction میں آنے کی وجہ سے اتنا بھی زیادہ complication نہیں ہو سکتا ہے تو میں اب میں نے جو طریقہ بتایا تھا جنرل طریقہ اس طریقے سے میں اس کو کروں گا ہے نا تو دیکھو یہاں پہ یہ x ادھر ہی رہ جائے گا اور 17 upon me 7 بھی یہاں پہ آ گیا یہ والا جو چیز ہے this things will go down this side ہے نا یہ جو ہے اٹھ کے ادھر چلائے گا جب ادھر آئے گا تو یہ plus میں دیکھو سامنے کچھ نہیں ہے تو plus میں تو ادھر آگے کیا بن جائے گا بتائیے minus کچھ ایسے اب ہم کو پتا ہے کہ denominator جب سیم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں denominator کو وہی اتار لیتے ہیں اور 17 minus 3 یہ تو بن گیا 14 اور 14 تو یہ تو کٹ جائے گا تو finally یہ کیا گیا 2 یعنی x is equal to کیا گیا 2 اب یہاں سے نہ check کر سکتے ہو اپنا answer کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو check کر سکتا ہوں چلو میں check کر لیتا ہوں 3 upon me 7 plus x x کی جگہ پہ کیا رکھ لو 2 رکھ لو تو is equal to یہ والا آنا چاہیے یہ آنا چاہیے ہے نا تو دیکھتے ہیں یہ دیکھو 7 2 جب 14 اس کا اس کا multiply ہوگا تو 3 plus 14 upon me سب کے upon me کیا ہو جائے گا 7 اور یہ آپ دیکھ رہے ہو 17 upon me 7 آگیا یہ چھوڑ جائے گا تو یہ آگیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ answer ہمارا صحیح ہے right اب چلو 5 دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کو دوسرے والے طریقے سے بھی کر سکتے ہو ہے نا کوئی بس لگیں تو آپ کو جو ڈیفیکٹ لگے نا پہلے تو اسی کو کرنا ساکھی آپ کو دونوں طریقہ پتہ ہو اچھا اب یہ کیا ہے 6x is equal to 12 اب دیکھو یہاں سے 6 6 کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ 6 جو ہے یہاں پہ یہ constant ہے اس variable کے ساتھ اس کو تو ادھر سے ہٹانا پڑے گا ہمیں یہ constant ہے constant تو constant کی طرف لے چلے جاتے ہیں تو variable اکیلا رہ جائے گا تو یہاں سے x جو ہے اب دیکھو یہ 12 لکھ لیا ہم نے یہاں 6 کیا ہے 6 upon 1 ہے نا تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply by 1 upon 6 ہو جائے گا اور اسی چیز کو تو ہم ایسے لکھتے ہیں 12 upon 6 ٹھیک ہے یعنی یہ 6 یہاں اوپر اوپر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جیسے x میں نے لکھا نا تو x numerator میں اوپر میں ہے اور یہاں پہ یہ نیچے آگیا بس اوپر نیچے اگر میں بولوں گا تو اسی سے آپ سمجھنا یہ x اوپر ہے اور یہ x نیچے ہے ٹھیک ہے تو چلو اب یہ یہ کیا آگیا یہ کٹ جائے گا اور یہاں پہ 2 آگیا اب اس کو دیکھو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے جو طریقہ ایک ہمارا جو جنوین طریقہ تھا جو اصل میں original طریقہ تھا وہ دیکھو ایسے میں دونوں طرف اس میں سے اس میں سے 6 کو ہٹانے کے لئے کیا میں اسے کر سکتا ہوں کیا میں اس کو 6 سے ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں تو جب اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا تو فائنلی اس طرف کیا آجائے گا اس طرف صرف x بچے گا اور اس طرف کیا آجائے گا کیونکہ دیکھو 6 یہ 6 کٹ جائے گا اور یہ اس کو کٹ جائے گا تو بس جیسے بھی answer 2 آجائے گا ہمارا ہے نا اب آجاتے ہیں اپنا 6 پہ 6 پہ ہم آجاتے ہیں اس کے اندر اندر solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 6 کیا دیا ہے T upon 5 is equal to 10 کچھ ایسا دیا ہے تو اب T کا value نکالنا ہے تو دیکھو اس 5 کو ہٹانا ہے یہ جو 5 ہے اسی کو تو ہٹانا ہے یہی تو problem کر رہا ہے یہ constant ہے اس کو constant کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو پہلا step میں کیا ہو جائے گا T is equal to 10 ادھر جا کے کیا دیکھو یہ ابھی 5 upon میں 1 ہے ساری 5 upon میں 1 نہیں دیکھو T upon میں 5 کو میں ایسے لکھتا T upon میں 5 کو اگر ہم لکھ سکیں گے تو ایسے لکھیں گے T upon میں 5 is equal to T multiplied by 1 upon 5 ایسے ابھی یہ دیکھو اصل میں یہ کیا ہے دیکھو میں اس کو رکھو T upon میں 5 کو میں ایسے لکھتا ہوں T into 1 upon میں 5 is equal to کیا ہے بیٹا 10 ہے تو T is equal to کیا ہو جائے گا 10 multiply multiply to multiply ہی رہنے دیکھو الٹا ہو جائے گا تو T is equal to کیا ہوا 50 ہو گیا تو میں directly میں کیا کرتا میں اتنا لمبت نہیں کرتا میں تو سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ 5 کو ادھر سے اٹھاتا نیچے ہے نا اس کو لے کے ادھر چلا آتا اور ادھر آ کے کیا ہوتا multiplied by 5 ہو جاتا ادھر آئے گا تو multiply ہوگا plus minus جھنجھٹی نہیں ہے نا ادھر ٹھیک ہے تو اس کو دوسرے والے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ right تو دوسرے والے طریقے سے دیکھو بہت آسانی سے ہو جائے گا لگ اتنا بھی دکھت نہیں ہے دوسرے والے طریقے سے دیکھو یہاں پہ میں دوسرے والے طریقے سے کرتا ہوں T upon me 5 is equal to 10 ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں بیٹا ادھر 5 سے multiply کر دیتا ہوں اس طرف تو اس طرف بھی کرنا پڑے گا میں اس طرف 5 اس طرف بھی کرنا پڑے گا تو یہ دیکھو 5 سے 5 کٹ گیا تو ادھر کیا بچا T اور ادھر کیا بچا 50 تو T is equal to 50 ایسے چاہے جیسے دیکھ لو آپ ہے نا چاہے آپ اس کو جیسے دیکھ لو یہ 6 number کا question تھا چلو آگے بڑھ جائیں ہم لوگ آگے آ جاتے ہیں تو اب 7 پہ آ جاتے ہیں تو 7 کیا کہتا ہے ہم سے 7 number 7 جو ہے دیکھو ایسا ہے 2x upon me 3 is equal to 18 ایسا دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے سوچو کہ اگر میں x کو یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں 18 تو یہی پہ رہ جائے گا اور یہ جو 2 upon me 3 ہے یہ x کے ساتھ کیا ہو رہے multiply ہو رہے ادھر آ کے بھی کیا ہوگا multiply ہوگا لیکن کیا ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا دیکھو 2 upon me 2x upon me 3 کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایسے لکھ سکتا ہوں کیا ایسے ہی یہی چیز تو ہے اصل نہیں ہے یہ یہی چیز ہے تو اس کو میں solve کروں گا 2 upon me 3 multiplied by x تو یہ آ جائے گا کیونکہ x اوپر ہے میں نے بتایا تھا x اگر صرف ہے تو x اوپر ہے اور 1 upon me x ہے تو x نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گیا اب یہ 2 1 جا اور 2 9 جا اور 9 3 جا 27 تو یہاں سے x کا value کیا آ گیا x کا value 27 آ گیا دوسرے طریقے سے اگر چاہتے ہو تو چلو وہ طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہے 2x is equal to اوہ سوری یہ ایسے ہیں اور is equal to 18 ہے تو میں اس طرف 3 سے multiply کر دیتا ہوں کیونکہ پہلے دیکھو مجھے کیا کرنا ہے اس 3 کو ہٹانا ہے اس 3 کو ہٹانے کے لئے مجھے ادھر 3 سے multiply کرنا پڑے گا تو ادھر بھی کرنا پڑے گا ہے نا تو یہ دیکھو یہ اور یہ تو cut گیا ادھر کیا بچا صرف 2x is equal to 54 اب ادھر 2 کو ہٹانا ہے تو 2 کو ہٹانے کے لئے 2 اوپر ہے تو یہاں پہ نیچے لا دوں گا ایسے 3 نیچے ہے تو ایک اوپر 3 لائے تو ادھر بھی لائے اوپر بات ہو گیا برابر اب 2 کو ہٹانے کے لئے تو 2 اوپر ہے تو ایک نیچے 2 لاؤں گا تو ادھر بھی ایک نیچے 2 لاؤں گا تو یہ دیکھو 2 سے 2 cut گیا اور ادھر یہ cut کے کیا ہو جائے گا 2 2 is a 4 اور 2 7 جب تو ادھر x بچا اور ادھر 27 بچا تو x is equal to 27 آگیا ہمارا آپ کو چاہے جس طرح سے اچھا لگے آپ اس طرح سے solve کر سکتے اس کو ہے نا چلو سات وہاں یہ ہمارا اب 8 پہ آ جاتے ہیں ایک نمبر ایک نمبر سے دیکھو اب یہاں پہ decimal دے دیا تو decimal اگر دے دیا ہے تو ایک decimal والے کوشن کو کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے 1.6 is equal to y upon 5 sorry 1.5 ایسا دیا ہوگا تو دیکھو کرنا کیا ہے آپ اسے چیز کو اگر بھائی دیکھو یہ نیچے والے کو آپ ادھر لے کے چلے جاؤ تو اصل میں کیا ہو جائے گا 1.6 multiplied by 1.5 is equal to y اور کیا ہوگا بھائی یہ نیچے ہے نا یہ y upon 1.5 اصل میں کیا ہے بیٹا یہ اصل میں تو y multiplied by 1 upon 1.5 1 upon 1.5 جب ادھر جائے گا تو 1.5 upon 1 ہو جائے گا تو اس کو تو ہم لکھتے نہیں تو بس اس کا اپس منٹیپلائی کر لیں گے ہے نا تو 15 into 16 تو 15 into 15 225 240 ہو جائے گا نا تو 240 اور لیکن decimal یہاں پہ دیکھو اب decimal کہاں پہ لگائیں گے سر 2 point 2 digit کے بعد 2 digit کے بعد very good کیونکہ ادھر decimal کے بعد 1 digit ہے تو یہاں پہ لگ جائے گا تو یہ آگیا ہمارا y کا value ٹھیک ہے اب مانگو اگر اس کو اس طریقے سے چاہتے تھے میں دونوں طریقے اس لئے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ practice ہوتا رہے 1.6 is equal to y upon 1.5 تھا نا آپ کیا ہٹ جائے گا دیکھو نیچے ہے تو ایک اوپر لا دیا ادھر جب اوپر لایا تو ادھر بھی تو لاؤں گا میں بہن طرف سیم کام تو یہ کیا ہو آپ اس میں کڑ جائے بھائی is equal to کیا بچ بچ ون ملٹیپلائی کریں جی تو کیا ہے 2.4 00 کو ہٹا دیں 2.4 00 00 جائے 0 جتنا بڑھا دو گھٹا دو کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے چلو دیکھ لیتے ہی آٹھ ہو آٹھ ہمارا جو ہے 7 1 minus 9 is equal to extreme آمیر تمہارے گھر میں کیا ہو رہے بیٹا کیا آپ آنا آمیر کے جن میں چلو میوٹ کر آمیر چلو تو اب اس کو کیسے solve کریں گے بھائی پہلے one by one by one پہلے یہ دیکھو ہے کیا ہے یہ this is what constant number constant کو دوسری طرف لیں پہلے اس constant کا دیکھ لیا جائے کچھ صاحب کر لیا جائے اگر اس کا دیکھیں گے تو 7 x یہ minus 9 ہے ہی 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 ہ ہ ہ سب کو صحیح ہے گلت لکھا ہے x is equal to 25 upon yes sir plus 9 چلو اب اگلا سلایڈ ہے 9 تک ہی ہے نہیں ابھی کچھ اور باقی ہیں 12 تک ہی ہے 10-12 بھی دیکھ لیتے ہیں اور میں جو میں خود home work دوں گا اسی سے related پہلے تو یہ چپٹر پورا کر لیں گے اس کے بعد آپ کو difficult difficult یہ تو بہت آسان دیا ہوئے آرے سگروال کے بک سے بھی تو میں خود question منا کے آپ کو difficult difficult دوں گا تو آپ نے اس کو solve کرنا ہے چلو دسوا کر لیتے ہیں دسوا کیا ہے 14 y minus 8 is equal to 3 اب دیکھو یہ ایک دم بجلی کے جھٹکے کی طرح ہونا چاہیے اب یہ solve اب کیسے solve کریں گے 14 y is equal to 13 plus 8 13 plus 8 کیا ہو جائے گا 21 ہو جائے گا پھر 14 y is equal to 21 تو y is equal to کیا ہو جائے گا 21 upon me 14 7 سے کڑے گا 7 2 جا 7 3 جا تو یہاں سے y is equal to کیا جائے گا 2 upon 2 آ جائے گا اور فائنلی یہی ہمارا کیا بن گیا انسر بن گیا اب اس کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہو چلو اس طریقے سے بھی کر لیتے ہیں تو یہ 14 14 y minus 8 is equal to اوکے سر اس 8 کو ہٹا یہ ہے یہ minus 8 کو ہٹانے کے لیے پہلے ہم کیا کریں گے 14 8 y minus 8 اور plus 8 دیکھیں میں plus 8 لگا دیا تو ادھر بھی لگانا پڑے گا یہ تو کٹ گیا یہاں پہ کیا ہے بیٹا یہاں پہ آ گیا 14 y is equal to 21 اب دونوں طرف جا کر دوں گا میں دونوں طرف 14 سے ڈیوائیڈ کروں گا کیونکہ ادھر سے مجھے 14 کو ہٹانا ہے ٹھیک تو یہ کٹ گیا تو فائنلی میرے پاس کیا آیا y is equal to 21 14 اور یہ کٹ جائے گا 7 2 جا 7 3 7 3 جا تو فائنلی میرے پاس y is equal to 3 تو ہم دونوں طرح سے کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو جو آسان لگے جو آسان لگے بہت سارے بیٹا سارے بیٹا سارے بیٹا سارے بیٹا کرتے ہیں کوئی دوسرے طرح سے کرتے ہیں 17 plus 6 یا سر 17 2 plus 6 6P is equal to 9 یس سر اب کیا کریں گے دیکھو یہ 17 کو ادھر بھیج دیں گے کیونکہ 6P P کے ساتھ جو جو جوڑا ہوگا ہے اس کو تو بات نہیں کریں گے کیونکہ جو ایک ایک تام پہلے اس تام کو دیکھیں گے پہلے اس تام کو solve کریں گے اس کے بعد ہمیں 14 پہلے تو 17 کا نمبر آئے گا تو 9 minus 17 ہو جائے گا 7 3 جا جو کی کتنا ہو جائے گا بیٹا minus 8 3 upon 2 یہ تو پتہ ہے نا 9 minus 17 minus 8 ہوگا اب 6P is equal to minus 8 ہے تو P is equal to کیا ہو جائے گا minus 8 upon 6 جو کی ہمارا آنسر کتنا آ جائے گا minus 3 minus 3 بیٹا minus 4 upon 3 آنسر یہ 8 ہے نا مجھے لگا 18 ہے تو یہ 2 سے کٹ جائے گا دیکھو یہ 2 سے کٹ جائے گا 3 اور یہ بھی 2 سے کٹ جائے گا تو 4 تو minus 4 upon 3 minus 4 upon P کا جو value آیا وہ minus 4 upon 3 آیا آپ اس کو دوسرے طرح سے کرو گے تو بھی آنسر یہی آنے والا ہے ٹھیک چھوڑ دیتے ہیں دوسرے طرح سے نہیں کرتے ہیں آچھا ہاں اب یہ تھوڑا سا difficult ہے یہ والا آپ کے لئے اس کا بھی difficult نہیں ہے یہ سر یہ سر تو یہ کیا ہے x upon 3 plus 1 6 7 upon minus 4 upon 3 تو بھائی سب سے پہلے ہم اس 1 کو اٹھا کے ادھر بھیجیں گے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے x کے ساتھ divide اور multiply ہو رہا ہے وہ تو last میں جائے گا تو plus اور minus ہو رہا ہے نا yes minus 4 upon تو بھائی یہ جو ہے x upon me 3 is equal to 7 upon me 50 اور یہ جو 1 ہے plus 1 ہے یہی تو ادھر چلا جائے گی yes سر تو اس طرف والے کو solve کر لیں گے تو دیکھو 15 minus 1 کیا ہو جائے گا دیکھو 7 minus 1 اوپر آجا جائے گا اوپر اوپر اب بس اس کو multiply کر کے solve کرتے ہو گا 3 بنجا 3 بنجا 3 بنجا 3 yes minus 8 upon me 3 اوپر 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 yes sir x minus 3 بنجا 3 5 ساید یا ہے minus 8 upon 5 آجا اب یہ تھوڑا کس کیا کر رہے ہیں آپ کو کمپلکیشن کرا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ بس کمپلکیشن بنا رہے ہیں آپ کو کوششن اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اب یہ کیسے solve کریں گے سب سے پہلے دیکھو ہم اس بریکٹ کے اندر جو نمبر ہے اس کو solve کریں گے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یا پھر اگر بریکٹ کے اندر solve نہیں کرنا ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ بریکٹ اکھاڑ کے ٹھیک دیا جائے تو ٹھیک سکتے ہیں دیکھو ایسے پھر کرو گے x جیسے بریکٹ اکھاڑ ہوگے بریکٹ کے اندر کا جو نمبر ہے وہ change ہو جائے گا تو یہ پلس میں ہے دیکھو یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے تو یہ ہو جائے گا مائنس میں میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں x equal to ادھر بھی وجہ کام کر لیں دیکھو باہر مائنس میں پلس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو مائنس والا بن جائے گا یہ ہو جائے گا پلس والا بن جائے گا مائنس میں اب دیکھو یہ تینوں کونسنٹوں اور لڑی ایک تنجیق سائد ہے پہلے سے ہی باقی کے دو نہیں ہے تو اس میں ایک ہی بار میں اٹھا کے بھیج دوں گا پہلے وہ سائد ہے ب Line بنی دمار اللہ اللہ بل جانگ left hand side یا right hand side نا دیکھ لو جتنا یا سر ایک صرف ایک ہی طرف ہے اب اگر ایسا کوشن آ جائے کہ ایک دونوں طرف دے دیا جائے تو کیا کروگے تو اب تھوڑا سا ایک دونوں طرف دے کے اور کمپلکیشن کو اور پڑھا دیتے ہیں تو دیکھو کچھ مان لو ایسا آ جائے اچھا یہ جروری بھی نہیں ہے کہ یہ کوشن سال بھی ہو جائے مان لو ایسا میں دیتا ہوں کہ ایکس مائنس 5 سر اس کے نیچے یہ مانس 3 اپن 5 ہوگا یہ ایسا is equal to x یہ ایسا پلس یہ ایسا دیتا ہے اب کیا کریں گے اب یہ کریں گے کہ دونوں ہو جائے گا سر ہو جائے گا نا ویریبلس اب ایک طرف دے جائیں گے اب دیکھو یہ یہ ویریبل ہے یہ ویریبل ہے ٹھیک اور ہمارا کانسٹینٹ بس اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ادھر سے ادھر جائے گا تو سیمبل کیا ہوگا چینج ہوگا بس اور کچھ نہیں کرنا ہے تو دیکھو یہاں پہ پہلے سے x تھا ہی یہ والا x آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus minus x ہوگا is equal to ہو جائے گا سر پہلے سے تھا ہی یہ والا ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا 3 upon میں yes sir اب دیکھو یہاں پہ ایک problem create ہو گیا ایک problem create ہو گیا یہاں پہ کہ بھائی x minus x تو کیا ہوتا ہے 0 ہو جاتا ہے یہاں اور ادھر چاہے جو بھی جوڑ لو 5 50 plus 2 3 6 اور یہاں پہ 10 یہ 21 upon میں 10 لیکن اس طرح اب ادھر آگیا 0 اور ادھر آگیا 21 upon میں 10 یہ تو کوئی solution نہیں نکلا نا بیٹا x ہمارا کی طرح x تو گائے ہو گیا تو یہ کوئی solution نہیں ہے تو اصل میں اس question کے لیے کوئی solution نہیں ہے میری بات سمجھ پا رہے ہوں اگر ایسا question دے دے minus 3 upon میں 5 is equal to x plus 3 upon میں 2 اور find the value of x x کا کون سا ایسا value یہاں پہ رکھوں اور یہاں پہ رکھوں تو نمبر ہو جائے برابر تو یہ ایسا کوئی solution ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس لیے نہیں ہو سکتا ہے بیٹا کی دیکھو x میں ایک طرف بھائی جہاں جو بھی ہوگا x تو ایک ہی جیسا ہوگا نا ایک نمبر ہے جس میں میں کچھ گھٹا رہا ہوں اور ایک نمبر ہے جس میں میں کچھ جوڑ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے برابر کیسے ہو سکتا ہے جیسے مانگو x کا مہین تمہیں ایک لے تو ادھر بھی ایٹ لے لوں اب ایٹ میں یا تو تم دونوں طرف جوڑ ہوگے ایک طرف تم تھری گھٹا دیتے ہو دوسری طرف ٹو جوڑ دیتے ہو تو یہ برابر کبھی ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا نا بھائی دونوں طرف سیم کام کا اگر ادھر مائنس تھری کیے ہونا تو ادھر بھی مائنس تھری ہی کرنا پڑے گا کب جا کے برابر رہے گا تو دیکھو وہی تو ہو رہا ہے کہ ایک طرف میں مائنس کر رہا ہوں اور ایک طرف پلس کر رہا ہوں تو بھائی برابر کیسے ہو یا سر ایک س میں ایک طرف پلس کر رہا ہوں ایک طرف اس لیے میں ایسا کچھ سیٹویشن مل جاتا ہے کہ بھائی اس لیے کوئی سلوشن نہیں لیکن اب دیکھو میں سلوشن دکھا دیتا ہوں کچھ تھوڑا سا چینجنگ کرنے کے ساتھ ایکس مائنس تھری اپون میں is equal to مائنس ایکس پلس تھری اپون مائنس ایکس اب دیکھو یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے ادھر ایکس ہے تو ادھر مائنس ایکس ہے اب یہ سلوشن ہو جائے گا تو دیکھو اس ایکس کو اگر اس طرف لاؤ گے بیٹا تو یہ مائنس ایکس والا کیا بن جائے گا پلس ایکس بنے گا نو سر اور یہ 3 اپون میں 2 اس مائنس 3 اپون میں 5 کو ادھر لے جاؤ گے تو 3 اپون میں 5 کچھ ایسا بن جائے گا اچھا اس کو ہم نے already solve کیا تو یہ کتنا آیا ہے 21 اپون میں 10 آیا ہے اور ادھر ایکس پلس ایکس کیا ہو جائے بیٹا 2 ایکس is equal to 2 ایکس تو مجھے بتاؤ ایکس کا کیا ویرہ چیز نہیں جائے گا x is equal to 21 اپون میں 10 ہے نا ادھر 2 اوپر ہے 2 اوپر ہے نا تو 2 کدھر آ جائے گا نیچے آ جائے گا نیچے نیچے تو فائنس آیا گیا بیٹا 21 اپون میں 20 آنسر yes minus x یا فرق ہے نا logic ایک ہی چیز میں دونوں طرف x ہے ایک بار اس میں گھٹا رہے اور دوسری طرف بڑھا رہے ہو یہ برابر کیسے ہو گیا کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے پاس plus x yes sir no answer سمجھ میں آیا بیٹا تو چلو اب کلاس کو آپ الگیبرا کا خود بھی بھیجوں گا جو ابھی ہم نے کیا ہے نا اس کا تھوڑا سا 2x یہ تو بہت ایزی تھا ایسا بھی کچھ بھیجوں گا اور کچھ advance 2.3 بھی کبھیج کرنا ہے 2.3 into 2 یہ کون سا ہے 2.1 ہے نا نیچے نیچے 2.1 تھا تو آپ کا ایکسرسائیز میں جیادہ ماتا لے بڑھو yes sir 2.2 لے yes sir اور میں کچھ کوشن نہیں سکتا 2.2 کر لو س کمپلیٹ ہو گیا میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے good تو آپ 2.3 کر سکتے ہیں اور میں جو بھیجوں گا تھوڑی دیر میں یا شام تک میں جو بھیجوں گا اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھایا بیٹا تو چلو اب میں کلاس کو کنوٹ کرتا ہوں تب تک کے لیے السلام علیکم علیکم اسلام علیکم 2.3 بھی کمپلیٹ کرنا ہے 2.1 تا کمپلیٹ ہو گیا میرا 2.3 بھی کمپلیٹ دیگیزی